اور راجپت میں اب خبر کرونا سے چھوڑے دیش میں کرونا کے معاملے پھر سے تیزی سے بڑھنے لگے روزانہ کرونا کے مریضوں کی سنخیہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بیتے 24 گھنٹے میں دیش میں 6,000 سے زیادہ نئے کرونا کے مریض ملے بیتے 24 گھنٹے میں دیش میں 6050 نئے کرونا مریض ملے ہیں دیش پر میں کرونا سے 13 لوگوں کی جان بھی گئی ہے پورے دیش میں کرونا کے ایکٹو مریضوں کی سنخیہ 28,303 ہو گئی ہے یہ چنتہ کا وشہ ہے دو سو تین دن کے بعد دیش میں کورونا کے اتنے نئے مریض ملے ہیں اور کورونا کے لگاتار بڑھتے معاملے دو سال پہلے اپریل دوہزار اکیس والی استطیقی اور جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کہ اندر سرکار ایک بار پھر سے سکریے ہوئی ہے اور کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کہ اندر یہ سواستی منتری منسک منڈاویا سکریے ہو گئے ہیں اور آج سواستی منترالے نے راجیوں کے سواستی منتریوں کے ساتھ ایک سمکشہ بیٹھک بھی کی میچنگ میں کورونا کی روکتھام کے لیے راجیوں کو دشاہ نردیش دیئے گئے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی سواستی منترالے کی بیٹھک میں کیا وشیش ہوا ہے راجیوں سے کہا گیا ہے کہ آٹھ اور نو اپریل کو تیاریوں کی سمکشہ کریں دس اور گیارہ اپریل کو دیش کے سبھی اسپتالوں میں کورونا تیاریوں کے لیے موک ڈرل بھی ہوگی اس کے ساتھ ہی کورونا کے کنٹینمنٹ زون کی پہچان کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اس کے علاوہ جو پرانا فارمولا ہے ٹیسٹنگ ٹریکنگ اور ٹریٹمنٹ کا ویکسینیشن کا اس پر بھی زور دینے کے لیے کہا گیا ہے پوزٹیف سیمپلز کی جینوم سیکونسنگ بھی راجی سرکاریں بڑھائیں یہ بھی نردیش کینڈری سواستی منترالے کی اور سے دیا گیا ہے پوجہ مکڑ اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوجہ یہ لگاتار بڑھتے ہوئے معاملے ظاہر بات ہیں راجی سرکاروں اور کینڈر کے لیے چنتہ کا سبب ہوں گے لیکن اس کے پیچھے کیا کوئی کارن اب تک نکل کر سامنے آیا کہ اچانک اتنی تیزی سے معاملے پھر سے کیوں بڑھے ہیں بلکل دیکھئے رام پر سو چار ہزار کل پانچ ہزار اور آج چھ ہزار سے زیادہ معاملے رپورٹ ہوئے ہیں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی transmissibility بہت زیادہ ہے یعنی ایک سے دوسرے وقتی کو سنکرمت کرنے کی جو اس کی طاقت ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے باقی variants کے مقابلے اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں کرونا وائرس کے معاملے روزانہ رفتار پکڑ رہے ہیں روزانہ بڑھ رہے ہیں اور اب اسے دیکھتے ہوئے سرکار کی چنتہ اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ معاملے یا تو کیرل میں ہیں یا پھر دوسرے نمبر پر ڈلی میں ہیں اور آج تیسرے نمبر پر ہیماچل پردیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دکشن سے لے کر مدھے بھارت اور اتر بھارت تینوں جگہوں پر کرونا وائرس اپنے پاؤں پسار چکا ہے دس سے زیادہ district ایسے ہیں کئی راجیوں میں جہاں پر positivity rate 10% سے زیادہ ہے یعنی اس راجے کی 10% آبادی اور ستن کرونا وائرس کی چپیٹ میں ہو سکتی ہے اسی لیے سرکار کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے امید کی جا رہی تھی کورونا گھٹے کا ویسا گھٹا نہیں ہے تو جہاں جہاں معاملے زیادہ ہیں وہاں وہاں جینوم سیکوینسنگ کریں آپ ہمارے ساتھ کجھا بنے رہیے کیونکہ کورونا کے جو نئے کیسے سے ہیں ان کی سپیٹ بہت تیزی کے ساتھ ایک طرح سے بڑھ رہی ہے ایک ہزار کی سپیٹ سے یہ معاملے بڑھ رہے ہیں اپریل مہینے میں کورونا کے نئے کیس روزانہ ایک ہزار کا ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ذرا دیکھیں ہم تاریک وار آپ کو دکھانے کوشش کرتے ہیں چھ اپریل چھ ہزار پچاس اس سے پہلے ایک دن پہلے پانچ اپریل کو پانچ ہزار تین سو پیتیس چار اپریل کو چار ہزار چار سو پیتیس تین اپریل کو تین ہزار چھتیس تو تین اپریل سے لے کر چھ اپریل یعنی کی بیٹے چار دن کے آنکھلے آپ دیکھیں گے تو چوبیس گھنٹے میں تقریباً ایک ہزار یا اس سے زیادہ ماملے بڑھ رہے ہیں تو بیٹے ایک مہینے میں بھارت میں کورونا بہت تیزی سے بڑھا ہے دکشن ایشیای دیشوں میں کورونا پھیلنے کے ماملے میں بھارت سب سے آگئے ہیں پورے دکشن ایشیا کی اگر بات کریں تو ایک مہینے میں تیتالیس ہزار ماملے درج کیے گئے ہیں جو فروری کے مقابلے دو سو نواسی پرتیشت زیادہ ہیں دو سو نواسی پرتیشت ڈبلو ایچو کے مطابق بھارت میں ایک مہینے میں چونتیس ہزار سات سو پچاسی نئے کیس درج ہوئے ہیں جو پورے ساؤت ایشیا میں سب سے زیادہ ہیں اوسط کے مطابق بھارت میں پرتی ایک لاکھ پر دو دشملہ پانچ ویکتی سنگرمت ہو رہے ہیں موتوں کے ماملے میں یہی حال ہے پچھلے ایک مہینے میں اوسطن پرتی ایک لاکھ پر ایک ویکتی کی موت درج کی گئی ہے ایک مہینے میں بھارت نے آدھکارک روپ سے کورونا سے ایک سو چھے لوگوں کی موت بھارت میں درج کی گئی ہے اور دیش کے حصوں میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ کورونا کے نئے ویرینٹ کا بھی پتہ چلا ہے نئے ویرینٹ کا نام ہے ایکس بی بی پوائنٹ ون پوائنٹ نائن پوائنٹ ون یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے کی کشمتہ رکھتا ہے ویرینٹ کی خاص نظر ایکس بی بی پوائنٹ ون پوائنٹ فائی ویرینٹ پر بھی ہے اسے ویرینٹ آف انٹریس مانا گیا ہے دنیا میں پھیل رہے کل کورونا کیسس میں سے سیتالیس پرتیشت معاملے ایکس بی بی پوائنٹ ون پوائنٹ فائی ویرینٹ کے ہی ہیں یہ ویرینٹ چورانوے دیشوں میں پھیلا ہوا ہے ویرینٹ کے مطابق پچھلے ایک مہینے میں کورونا وائرس کے کل پیسٹھ ہزار آٹھ سو چونسٹھ الگ الگ ویرینٹ ملے ہیں حالانکہ راحت کی بات یہ ہے کہ بھارت نے کورونا کے نئے ویرینٹ کے شکار ہو رہے مریضوں میں بہت کم کو اسپتال میں بھرتی کرنے کی ضرورت پڑ رہے ہیں اور پوجہ مکڑ ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئے ہیں پوجہ نئے ویرینٹ کو لے کر کیا اترکت سترکتہ برتنے کے نردیش آج دیے گئے ہیں اور آج کی بیٹھک میں کیا بڑی باتیں نکل کر سامنے آئیں بلکل آج کی بیٹھک میں یہ بتا گیا ہے رام کی وہ کون کون سے راجی اور ڈسٹرکٹ ہیں جہاں ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان ڈسٹرکٹ کو پہچانا گیا ہے وہاں کنٹینمنٹ زون بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ کون سے ایک شیطر میں پھیل رہا ہے کورونا اور اس ایریا کو کنٹین کیجئے ڈیلی ایوریج بھی بتائی گئی ہے ایک مہینہ پہلے چار سو مریض آتے تھے روزانہ اور آج بھارت کا ایوریج ہے چار ہزار ایک سو تیراسی یعنی ایک دن میں اوسطن چار ہزار ایک سو تیراسی مریض روزانہ پوزیٹیو ہو رہے ہیں یہ رفتار لوگوں کو چیتاونی دینے کے لیے کافی ہے اور یہی چیتاونی آج سواستے منتری نے ان راجیوں کو خاص طور پر دی ہے جہاں کورونا کے ماملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں جس میں کیرل مہاراشت اور دلی خاص طور پر آتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنے بات پوچھا آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کو وزدار سے سمجھانے کے لیے زینیرز